بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسان فنچ فارمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ آپ کو ایسی ٹکس بتاؤں گا جس سے آپ کم برڈ سے بہت زیادہ بریڈ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی فنچ سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کے آؤں تو اس کا نوٹیفیشن آپ کو ملے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں جو میں ٹکس بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لئے بہت نولیج فل ہوگی تو دوستو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے جو ٹکس میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہ فالو کرنی ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو ایگز ہیں اور دونوں کے دونوں فرٹائل ہیں تو میں کیا کروں گا جہاں پر تین ایگز ہیں فرٹائل ہیں ان دو ایگز کو سیم ڈے کے جہاں پر انڈے ہوں گے وہاں پر رکھ دوں گا یہ دوبارہ انڈے دے دیں گے کیونکہ یہ دو انڈوں پر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے تو اس لئے میں انہیں پانچ ایگز کر دوں گا اور یہ دوبارہ ایگز دے دیں گے چار سے پانچ تاکہ جو ہے بریڈ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آئے اور جو وہ دوسرا پیر ہے جس کے پاس تین ایگز ہیں وہ پانچ بچے پالے اور یہ بھی دوبارہ سے پانچ بچے پالے تو دوستو جب بھی آپ نے ایگز اٹھانے ڈبا نیچے رکھنا ہے آپ نے زمین پر اور آپ نے ایسے چمچ کی مددت ہے جو ہے انڈے اٹھانے ہیں کبھی بھی ہاتھ سے انڈے نہیں اٹھانے ایسا نہیں کہ ہاتھ سے اٹھانے سے خراب ہو جاتے ہیں انڈے آپ نے ترہاں جو آپ کے انڈے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فرٹائل انڈا ہے یہ بھی اور یہ بھی انڈا فرٹائل ہے تو اب میں سیم دیکھے جو انڈے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں یہ تین چکس نکلے ہوئے ایک بلیک چک اور دو دوسرے چکس ہیں سلور کرر کے اور ان کی جو فی میل کی جو فی میل ہے وہ انڈوں کا ہیچ بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بریڈر ہے جو زیبری فینچ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھیں یہ دیکھیں فی میل ابھی اڑکے گئی ہے انڈوں سے اور یہ تین انڈے فرٹائل ہیں دو انڈ فرٹائل ہیں تو ہم دو انڈوں کو اٹھا لیں گے اور یہ جو دو انڈے ہیں انہیں ان کے نیچے رکھ دیں گے کیونکہ یہ جو انڈے ہیں یہ ساتھ دن کے ہیں اور وہ انڈے ہیں اس نے دین ہوئے وہ انڈ پرٹائل ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ انڈے اٹھا لیے اور اب میں ان کو انڈوں کے لیسے فرسٹر کر دوں گا تو اب یہ پانچ بچے نکلیں گے یہاں پر اور وہ جو پیر تھا ہمارا وہ دوبارہ انڈے دے دے گا اور دوستو اس میں ایک اور بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سمجھئے گا یہ جو بچے ہیں یہ ابھی سیلف ہونے میں مزید جو ہے چار سے پانچ دن ضائع کریں گے تو اس لیے میں ان کو کیا کروں گا جہاں پر ان کے سیم ڈے کے وہ پیرنٹس ہیں جو اتنے ہی بچوں کو پار لیں دو تین بچوں کو تو میں انہیں اٹھا کر آج ان کے ساتھ چھوڑ دوں گا تاکہ یہ اچھی طرح اپنے انڈوں کو ہیچ کریں اور اب بچے نکالیں اور یہ سیلف بھی ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ دوسرے پیرنٹس کے ساتھ اور جو ہے یہ دوبارہ جو ہے انڈے دے دیں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین چکس نکلے ہوئے ہیں اور یہ سیم ڈے کے بچے ہیں میں ان کے ساتھ ابھی انہیں چھوڑ دوں گا یہ میں نے پکڑ لیے تھے بچے اور اب میں ان کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ چھوڑ دی ہیں سارے بچے وہ اب کیا ہوگا کہ یہ جو جو میں انڈے رکھے تھے بچے جو ہے آ کر بیٹھ جاتے ہیں انڈے انفرٹائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بھی سیلف کر رہے تھے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی اب سیلف کریں گے تو یہاں پر میں نے چھوڑ دی ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تین انڈے فرٹائل ہیں اور ایک انڈا آپ کو انفرٹائل نظر آرہا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے تو ہم جو یہ تین انڈے ہیں ان کو اب ہم پانچ انڈے کریں گے دیکھتے ہیں کہاں پر جو ہے دو سے تین انڈے فرٹائل ہیں تو وہ ہم اٹھا لیں گے یہاں پر رکھ دیں گے وہ تین انڈے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ چار بچے نکلے ہوئے اور اکیلا میل پال رہا ہے تو اس کی مادہ جب بچے چھوٹے تھے ایکسپائر ہوگی تھی تو میں نے مادہ کو اس لئے نہیں چھوڑا کہ وہ دوبارہ جو ہے نا میل بچے نہیں پال تھے جب مادہ نہیں آجاتی ہے تو اب میں یہ باہر نکل آئے اب میں اس میل کو مادہ دوں گا تاکہ جو ہے آپ اپنے بڑھ کو جب دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچے نے وہ بیٹ وغیرہ کھائی ہوئی ہیں تو یہ صرف آپ نے اگر ناکس کو صاف نہیں کیا ناکس گندہ تھا اب وہ بھی میں نے صاف کر دیا تو اب انشاءاللہ یہ جو ہے بڑھ جو ہے تندرست رہیں گے صحت مند رہیں گے دوستو یہ میرے ہاتھ میں ایک سلور کلر کی مادہ ہے اور میں اسے جو ہے چھوڑتا ہوں ابھی اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ کا مادہ یا میل ایکسپائر ہو جائے جب بچے پال رہے ہوں ون با ون میں تو آپ نے فوری اس کو مادہ نہیں دینی جب بچے نیس سے باہر آجائیں تو اس وقت آپ نے جو ہے مادہ کو میل دینا ہے اور میل کو مادہ اس وقت دینی ہے جب بچے نیس سے باہر آجائیں پہلے نہیں دینا کیونکہ وہ پھر بچوں کو چھوڑ دیں گے اور میٹنگ میں لگ جائیں گے تو اس لئے یہ بچے اب بڑے ہو گئے تھے تو آج میں نے اسے مادہ دیئے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کرسٹ کا ایک بچہ ہی اس نے بیٹھے وغیرہ کھائی تھی اب آپ کا نیکسٹ اتنا گندہ ہو جاتا ہے تو پھر بچے جو بیٹھے کھاتے ہیں میدہ خراب ہوتا ہے ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اور آپ نے فوری جو نیکسٹ کو چینج کر دینا اور نیکسٹ دے دینا آپ نے تو میں نے اب انہیں نیکسٹ دے دیا اس بات کا روٹ دھیان رکھنا آپ تو دوستو یہ دیکھیں آپ یہاں پر چار بچے ماشاءاللہ نکلے ہوئے آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ نیکسٹ خالی ہے اور یہ ایک مہینہ ہو گئے اس برڈ نے کچھ نہیں کیا تو میں کیا کروں گا اس کی جگہ کو چینج کر دوں گا زیبرا فنچ میں بہت گندی عادت ہے جب تک ان کی جگہ کو چینج نہ کریں آپ تو یہ بعض برڈ تو فوری آتے ہی چل جاتے ہیں اور بعض برڈ جو ہے مہینہ دو مہینے تین مہینے لگا دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ان کی جگہ کو چینج کریں فوری جو ہے آپ کے پیر چل جائیں گے ہفتے کے اندر اندر تو میں ابھی ان کی جگہ کو چینج کر دوں گا اگر جگہ چینج کرنے کے باوجود بھی نہ چلیں تو آپ ان کے جو میل فی میل ہیں ان کو چینج کر دیں جو جوڑے دس جوڑے آپ کے نہیں چل رہے تو ان کے دونوں کے جو ہے میل اور فی میلوں کو چینج کر دیں پھر بھی آپ کے جوڑے ایک ہفتے میں جو ہے کچھ جوڑے چل جائیں گے اور جو کچھ رہ جائیں گے ان کی جگہ کو آپ چینج کرتے رہیں اسی طرح آپ کے سارے جوڑے جو ہے چل جائیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ پیر ہے یہ بھی نہیں چل رہا تو میں کیا کروں گا اس کا مل دوسرے پیر کو دے دوں گا اس کی فی میل دوسرے پیر کو دوں گا اور اس کی فی میل اس کو دوں گا کیونکہ مل آتے کروس کر دیتا ہے اور فی میل جب نئی جگہ پر جاتی ہے تو میں ان دونوں کو چینج کر دوں گا دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی مادہ چینج کر دی اس دوسترے جوڑے کی مادہ اس جوڑے کو دے دی ہے تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک آفتے میں یہ بریڈ کر جائیں گے امید ہے اس کے علاوہ یہ ایک پیر ہے اس کی جو مادہ یہ اس سے سردی لگی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کی مادہ کو علادہ کر دیں گے اس کو مادہ اور دے دیں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اس کو ایرین ایک وغیرہ سردی کا جو ہے سیرف وغیرہ دیں گے اور جو میل ہے اس کو مادہ اور دے دیں گے تاکہ یہ جوڑا ہمارا چل جائے دوستو میں نے اس میل کو اور مادہ دے دی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئی مادہ میں نے بھی اسے دی آرنج کلر کی تو یہ پیر جو ہے ایک ہفتے بعد جو ہے ہمارا چل جائے گا جو ٹائم ویسٹ کر رہا تھا میل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک دفعہ میل نے کراس کر دی آتے ہیں مادہ کو تو اس طرح ہمارے جو ہے ایک ایک جوڑا چل جاتا پورے شیڈ میں ہم اس طرح اگر دیکھ سریں گے جوڑوں کو تو ہمارا ایک ایک جوڑا چلے گا اگر ہم توجہ نہیں دیں گے جوڑے لگا دیئے کسی کو موشن لگا ہوا ہے کوئی سردی منا رہا ہے کوئی نہیں چل رہا تو اس طرح فیزی بیلٹی رپورٹ نہیں آتی رپورٹ اس طرح آتی ہے جب آپ توجہ دیتے ہیں برڈ پر تو یہ ایک پیر ہے اس کے ساتھ میں نے مادہ یہ لگائی ہوئی ہے اس نے ایک دفعہ انڈے دے دیئی ہے یہ چل چکا ہے تو اب انشاءاللہ ہم اس کے انڈے فوسٹر کرتے رہیں گے اس کے علاوہ یہ ایک مادہ تھی اور یہ میل تھا انہوں نے انڈے دیئے تھے ان کے انڈے تھے دو فرٹائل تو وہ بھی میں نے اٹھا کے کسی اور پیر کے نیچے رکھ دیئے اور یہ اب دوبارہ انڈے لے کر دیں گے ایک یہ پیر ہے دوستو اس نے انڈے لے کی ہیں دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ہے تو دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے دو انڈے انڈ فرٹائل ہے اور ایک انڈہ فرٹائل ہے تو ابھی دیکھتے ہیں انہیں یہ دیکھیں یہ انڈہ انڈ فرٹائل ہے اس میں بچہ نہیں بنا ہوا یہ دوسرا انڈا ہے یہ بھی انفرٹائل ہے اور یہ تیسرا انڈا فرٹائل لگ رہا یہ دیکھیں یہ انڈا فرٹائل ہے اس میں آپ کو بلیڈ نظر آ رہا ہوگا یہ اور جہاں پہ تین انڈے بھا مارے تھے ہم اس انڈے کو وہاں پہ رکھ دیں گے دوستو یہ میں نے تین ایکس کر دی ہیں یہ دو ایکس فرٹائل تھے چار انڈے تھے تو اب یہ تین ہو گئے مزید دیکھتے ہیں تو دوستو میں سمجھ رہا تھا یہ جوڑے انڈے لے کے بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں جوڑے انڈے لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اپنا ٹائم جیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ جوڑے انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے برڈ کو ڈیلی روٹین میں نہیں دیکھیں گے ان کی انڈے چیک نہیں کریں گے تو آپ کے پاس فیڈی بیلٹی ریپورٹ جو ہے اچھی نہیں آئے گی اب میں اس کا نیپ دوبارہ لگا دوں گا اور یہ دوبارہ چار پچ انڈے دے گا دوبارہ اس کے انڈے جو ہوں گے وہ فرٹائل ہوں گے اب میں نے اٹھا لیئے تو اس طرح آپ اپنے برڈ کو دیکھتے رہا کریں یہ ایسا نہ سوچا کریں کہ ہمارا برڈ جو انڈوں پر بیٹھا بازکار برڈ انفرٹائل انڈوں پر بیٹھا ہوتا برڈ کے نیچے ایک انڈے فرٹائل ہوتا ہے بکایا انڈے سب خراب ہوتے ہیں تو آپ فرٹائل ایک انڈے اٹھا لیا کریں بکایا انفرٹائل دیا کریں اور وہ برڈ جو ہے دوبارہ انڈے دے دیگا تو دوستو یہ میرا ایک بلیک چٹ کا پیر ہے انگلیش لائن میں تو دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ہے تو دوستو ماشاء اللہ اس نے تین انڈے لے کر دی ہیں انڈے ابھی تازہ ہیں تو مزید ہم اسے کوئی ہفتے کا ٹائم دیں گے ہفتے بعد اسے ہم لائٹ پر آپ کے دیکھیں گے کیا انڈے فرٹائل ہوئے ہیں یا ابھی بھی انفرٹائل ہیں تو پھر ہم انڈوں کو ضائع کر دیں گے اگر دوبارہ بھی انڈے انفرٹائل ہوئے تو ہم پھر کیا ہوگا کہ ایک پیس میں خرابی ہوگی کہ ایک پیس ان کا انفرٹائل ہوگا تو ہم اس کے اگر ایک پیس کو چینج کر کے دیکھیں گے میل کو اور اس کو مل اور دیں گے فی میل کو تو دیکھیں گے وہ میل فرٹائل تھا یا انفرٹائل تھا تو یا پھر ہو سکتا ہے فی میل انفرٹائل ہو تو ہم اگلی دفعہ جو ہے اگر پھر انڈے اس میل کے ساتھ بھی انفرٹائل ہے تو ہم فی میل کو چینج کر دیں گے تو اس طرح جو ہے آپ کا ایک ایک جوڑا فرٹائل ہو جاتا ہے ایک ایک جوڑا چلتا آپ اپنے برد پر توجہ دیا کریں دھیان دیا کریں تو دوستو یہ ایک پیر ہے اسے مہینہ ہو گئے یہ ٹائم ضائع کر رہا ہے اور اس نے ابھی انڈے نہیں دیئے لیکن جیسے ہی میں اس کے جگہ کو چینج کروں گا تو یہ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ انڈے دے دے گا کیونکہ یہ ٹکس بہت زیادہ میں نے ازمائی ہے اور برڈ فور ہی چال جاتا ہے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چھے سے چار سے پانچ بچے نکلے ہوئے اور ان کو میں اب پکڑ کر الادہ کر دوں گا الادہ کیونکہ ابھی یہ کالی چونچ کے ہیں اور میں ابھی انہیں تیپریٹ نہیں کروں گا جہاں پر ان کے سیم ڈے کے بچے ہیں چار پانچ دن کے باہر نکلے ان کے ساتھ چھوڑ دوں گا جو یہ پیر ہے یہ ابھی دس پانچ دن ٹائمز آیا کرتا ہم اس کو پہلی جو ہے الادہ کر دیں گے انہیں بچوں کو اور وہاں چھوڑیں گے جہاں پر ابھی بچے سیلف ہو رہے ہیں تو اب میں انہیں پکڑ کر وہاں چھوڑوں گا تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تین انڈے دیوے ہیں اور یہ پیر ہے تین انڈوں چار انڈے دیئے تھے ایک بچہ نکلا ہے بڑا ہو کے باہر آ گیا صرف توجہ نہیں دی اس کی وجہ سے اب یہ بچہ جو ہے یہ ٹائمز آیا کر رہا ہے ان کا ہم اس بچے کو پکڑیں گے اور سب بچوں کو جو ہے جو ٹائمز آیا کر رہا ہے کالی چونچ کے جو ابھی چھے سے ساتھ ساتھ دن لگائیں گے ہمیں ایک جگہ پر اکٹھے کر دیں گے جہاں پر ایک پیر ان سب پیر کو فیڈ کروائے گا میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا جہاں پر میں نے بچے کٹھے کی ہیں کون سا پیر ان کو فیڈ کروائے گا اور جو یہ خراب انڈے ہیں انہیں میں اٹھا لوں گا یہ دوبارہ انڈے دے دیں گا اور اس بچے کو علادہ کر دیں گے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک انڈہ خراب ہو گیا اور بکایا جو ہے بچے جو ہیں تین بچے سیلف ہو کے جو ہیں باہر آ چکے ہیں اور ایک بچہ یہ دیکھیں وائٹ والا کتنا خوبصورت نکلا ہے تو ہم ان کو بھی پکڑ کے ایک جگہ پر کٹھے کریں گے اور بعد میں وہاں چھوڑیں گے جہاں پر سب کو فیڈ ہوگی یہ ایک بلیک چک کا بچہ بھی نکلا ہوگا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو چکس نکلے ہوئے ہیں بکایا انڈے انفرٹائل ہو گئے تھے تو اب ہم ان چکس کو جہاں پر سیم ڈے کے چکس ہیں وہاں پر رکھ دیں گے خراب انڈوں کو ہٹا دیں گے یہ پیر جو ہے ہمارا دوبارہ انڈے دے لیں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ دو بچے ہیں اور اب ان کو میں یہ سیم ڈے کے دو بچے یہاں پر رکھ دوں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیم ڈے کے بچوں کے ساتھ انہیں رکھ دیا وہ ہمارا جو پیر ہے وہ فری ہو چکا ہے تو دوستو یہاں پر ہمارا ایک ایمو کا پیر لگائے یہ سنو وائٹ ایمو کرسٹ کی فی میل ہے اور فل بلیک ایمو کا میل ہے یہاں پہ تو یہ ابھی پیر جو ہے بریڈ اب اس نے نہیں کی اور اس کے جو ہے ہم اس کے میل فی میل کو چینج کریں گے تاکہ یہ جو ہے برڈ بریڈ کریں دوستو یہ ایک ہمارا نسٹ پیر ہے اس سے کو دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ابھی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے جو ہے چار انڈے دیئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انفرٹائل ہیں ہمیں نے اٹھا لیں گی تو دوستو میں نے چاروں ایک سکار لئی ہیں اب میں انہیں شیک کرتا ہوں یہ انڈا انفرٹائل ہے اور یہ انڈا بھی انفرٹائل ہے اور آگے دیکھتے ہیں یہ انڈا بھی انفرٹائل ہے تو دوستو اب میں کیا کروں گا کہ اس کے جو ہے فی میل ہے اس کو چینج کر دوں گا میل کو ادھر رہنے دوں گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ میل میں خرابی تھی یا فی میل میں اور جو ہمارا کوئی اور جوڑا انفرٹائل کر رہا ہوگا انڈے ہم اس کو میل کو اس کو دے دیں گے اور اس کی فی میل کو اسے دے دیں گے تو دوستو ایک یہ پیر تھا جو انڈوں کو انفرٹائل کر رہا تھا میں نے اس کی مادہ اسے دے دی اور اس کی مادہ اسے دے دی یہ دونوں جوڑے انڈے انفرٹائل کر رہے تھے اور اس میل کو میں نے یہ وائٹ والی مادہ دے دی ہے تو اب یہ دونوں جوڑوں کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے مادام انفرٹیل کون تھی اور میل انفرٹیل کون تا ہے دوستو میری آج کی اس ویڈیو میں نفی باتیں اور اچھی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ اس دھوکے سے بچ سکیں جو لوگ ویڈیو کو ایڈٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اتنی بریڈ اتنی بریڈ تو دوستو بریڈ واقعی ہوتی ہے لیکن میں بعض ڈبوں میں نہیں ہوتی تو ان کے لئے یہ ٹرکس میں نے بتائی ہے کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے ان ٹرکس کو لگا کر آپ اپنے برڈ سے سب برڈ سے اچھی بریڈ حاصل کر سکیں تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ساری باتیں بتائی جائیں نہ کہ صرف آپ کو بریڈ دکھائی جائے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی عرصہ پہلے میں نے یہاں پہ پانچ سے چھ سو جوڑے کی کالونی لگائی تھی باقی میں نے سٹکیں یہاں سے اٹھا دیئے وہاں تک میں نے یہ کالونی لگائی تھی لیکن یہ نہیں چلی اس لئے پھر میں نے جتنے بھی برڈ تھے سب جو ہے وان با ای وان لگا دیئے اور اب ماشاء اللہ الحمدللہ بریڈ جو ہے اچھی آ رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کون سا جوڑا کتنی بریڈ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی باتیں بتائی جائیں اور دوسری باتیں بتائی جائیں تاکہ آپ کا جو ہے نقصان ہونے سے بچتا رہے دوستو یہ ایک میرا لانگ ٹیل ہیکس لانگ ٹیل کا پیر تھا میں سمجھ رہا تھا یہ جوڑا جو ہے ماشاء اللہ بریڈ کر رہا ہے بہت اچھی بریڈ کر رہا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ دونوں فی میل ہیں کیونکہ جب انہوں نے ہنڈے 8 سے 9 ہنڈے دیئے تو پتا چلا کہ یہ دونوں فی میل ہیں تو اب میں کیا کروں گا میں ان کے لیے دو میل لے کے آنگا اور دونوں کو علاقہ علاقہ لگا دوں گا تو دوستو ان چیزوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں آپ کے جوڑے فی میلے تو نہیں لگی ہوئی تو اگر فی میلے لگی ہیں تو ان کے لیے میل دونے اب اس میں سے جو ایک فی میلے وہ انڈوں کو ہیش کر رہی ہے دو فی میلے فی میل بھی اس میں انڈے دے دیتی ہے جس طرح بینگلائیز ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے انڈے دیئے ہیں آٹھ انڈے دیئے ہیں لیکن سارے انفرٹائل ہیں وجہ کیا ہے یہ دونوں فی میلے ہیں اور یہ انڈے دے ہی جا رہی ہیں لیکن دیکھنے والا انجان بندہ کہے گا کہ یار جوڑا بھی ہے انڈے بھی دے رہا پتہ نہیں کیا بات اگلے بندے نے جوڑا بھی اچھا دیا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس نے دونوں فی میلے دے دی ہیں یہ دونوں بھائی فی میل ہیں اب ان کے لیے ہم میل لے کے آئیں گے مجھے اس جوڑے کا پتہ چل گیا کہ یہ دونوں فی میل تھی اور یہ انڈے انفرٹائل دے لی تھی تو یہ بات بھی آپ دھیان میں رکھا کریں اگر بینگلائیز فنچ ہوگی تو اس میں بھی اگر فی میل فی میل ہوں گی تو وہ بھی انڈے دے جائیں گے لیکن انڈے انفرٹائل ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے دونوں فی میلے ہیں تو میں انڈوں کو اٹھا لوں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مجھے دس منٹ ہوئے اور یہ دیکھیں کتنے سارے انڈے جو ہے ڈرڈ نکل آئے ہیں ابھی مزید دیکھیں گے لیکن یہ انڈے ڈرڈ کیوں ہوئے ان کی وجہ کیا تھی آئندہ جتنے بھی انڈے وہ انفرٹائل ہوں انفرٹائل نہ ہو تو وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا کہ جو مادہ لگی ہوئے ان کے لئے دونوں کے لئے میل لے کے آنے جو جوڑے انفرٹائل کر رہے ہیں انڈے ایک دفعہ اٹھا کر دیکھیں اگر دوبارہ بھی انفرٹائل کر رہے ہیں تو آپ ان کے میل فی میل کو چینج کریں جو جوڑے آپ کے چل نہیں رہے ہیں ان کی جگہ کو چینج کریں اگر پھر بھی نہیں چلتے ان کے میل فی میل کو چینج کریں تو اس طرح آپ کو ایک اسی جوڑا چلے گا آپ کے نقصان ہونے سے بچتا رہے گا آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی اب دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ جو میں نے بچے پکڑے تھے کافی جگہ پہ میں نے کٹھے کر دی ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دردس بچے کر دی ہیں اب یہ مزید پانچ دن میں جو ہے اگر سو بچے ہے تو میں اسے پانچ دن کے بعد جو ہے علیدہ کر سکتا ہوں سو کے سو بچے کو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چکس باہر نکل آئیں علاوہ یہاں پر بھی چکس نکل آئیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ وہ بچے ہیں جہاں پر تین تین بچے تھے میں نے تینوں کو ادھر سے اٹھایا اور ان تین کو چھے کر دیا تھا یہ دیکھیں اب وہی ڈبا ہے وہی جگہ ہے میں نے تین بچے اور رکھے تھے انہوں نے چھے کے چھے بچوں کو پار لیا ہے یہ آپ دیکھیں تو چھے کے چھے بچے یہاں پر جو ہے نا پل رہے ہیں تو یہ جو ٹرکس میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ کے تین بچے نکلیں چھوٹے بچے ہیں تو آپ انہوں نے اٹھا کر چھے کر دیں اور یہ چھے کے چھے ہی ماشاءاللہ دیکھیں فیڈ فل ہوئی پڑی ہیں انہیں تو بہت جو ہے میں آپ کو اہم ٹرکیں بتا رہا ہوتا ہوں آپ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں چینل کو سسکرائب کیا کریں علاوہ یہاں پر بھی دوستو بچے نکل آئیں یہاں پر بھی بچے باہر نکل آئیں اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر بھی بچے میرے باہر آ چکے ہیں یہ تقریباً دو تین سو بچہ بھی باہر آیا ہے اس ہفتے میں دوستو میری بہت اچھی بہت ٹاپ کی بریڈ آتی ہے اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے میرے چینل سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی باتیں بتاؤں گا اگر آپ کو وائڈ جاوہ کے چکس چاہیے یا پھر آپ کو گورلین فنچ کے بڑے جوڑے چاہیے ہو تو آپ میرے نم سکتے ہیں نمبر ہے میرا 03 0065 0000 نمبر آپ دوبارہ نوٹ کر لیں 03 800 65000 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی دو چکس نکلے ہوئے اور یہ بڑے ہو چکے ہیں میں ان کو لائدہ کر دوں گا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ دوبارہ بریڈ کر دیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ میرے آرنج کے بچے بھی سیلپ ہو چکے ہیں اگر آپ دوستو کو زائبرہ فنچ کی موٹیشن میں پیر چاہیے ہو تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زائبرہ فنچ کے موٹیشن کے چکس چاہیے ہیں ان کے لئے بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں وائٹ بینگلائز یا پھر کومن بینگلائز یا کرسٹ بینگلائز آپ سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کی بریڈ آصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے بڑے جوڑے لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن میری لاہور چونگی امر صدو ہے دوستو یہ جو میں نے نیا سیٹ اپ لگایا تھا اس میں بھی ماشاءاللہ بریڈ آنا شروع ہوگی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ میں نے بینگلائز کے کچھ پیر لگائی ہے دیکھیں جی یہ انڈوں میں بیٹھی ہویا ابھی ہفتہ ہوا ہے انہیں اور انہوں نے بریڈ بھی کر دی یہ دیکھیں پانچ انڈے لے کر دی ہیں یہ میرا ایک نیا سیٹ اپ ہے میرا پانچ سو دس پیر کا سیٹ اپ ہو چکا ہے ماشاءاللہ میرے سارے جتنے بھی جوڑے ہیں وہ سب کے سب چلے ہیں یہاں پر میں نے کالونیز لگائی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے برڈ لگے میں اس کے علاوہ یہ سیٹ اپ ہے میرا پانچ سو دس پیر کا ٹیمپیچر اس وقت جو میرا چل رہا ہے وہ ستائیس اور ستہ سٹھ میری ہیومیٹیٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر انشاءاللہ میں آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی باتیں بتاتا رہوں گا تو آپ کے آپ کا نقصان ہے وہ ہونے سے بچتا رہیں اور آپ لوگ بھی اچھی جو ہے بریڈ حاصل کر سکیں اور ماشاءاللہ یہاں پر میرا ایک ہیک لانگ ٹیل کا پیر ہے اس نے بھی ماشاءاللہ انڈے لے کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیک سالبائنو لانگ ٹیل کا پیر ہے اس نے دو انڈے لے کر دی ہیں یہاں پر میرے جتنے بھی یورو بینگلائز کے پیر ہیں ماشاءاللہ سب نے جو ہے بریڈ کر دی ہے سارے انڈے بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وائٹ جاوہ کے پیر ہیں یہ بھی سارے ماشاءاللہ بریڈ کر رہے ہیں میرے پاس فون جاوہ کے جتنے پیر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ میرے پاس بہت اچھی بریڈ کر رہے ہیں ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت جن دوستو انہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ